حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا موجزہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا جب حضرت علی نے غسل دیا پھر جو موجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا آل بیت نبو وقت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی میں نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ تمہیں جزائے خیر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشہول ہیں آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہکار نہیں ہے اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھول دی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو میں نے ارز کیا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا آمین اللہ کہا پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروگا مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے اس عزاز میں دوزت کی آگ کو بجا دو اور جنت کی ہوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب سجو سمرو اور فرشتوں سے فرمایا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صف بصف کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے دفیل اس قدر بخش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے اب تم جس کام کے لئے آئے ہو وہ کام کرو ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو توہی روح مبارک قبض کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کا روح قبض کرنے کی اجازت دے دی ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی پر پسینہ آیا سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا آئی اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے آئی اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا مٹھی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا موت کی گھبرات میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے موں پر پھیرتے اور فرماتے آئی اللہ مجھے اپنے پاس بلالے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو بہت تکلیف ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی آئے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر فرمایا اے ملک الموت تم اپنا کام پورا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذہ کی تکلیف زیادہ ہوئی پھر حضرت جبرایل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا مو پھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرایل کیا اس وقت میرا مو تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے مو پھیر لیا پھر حضرت جبرایل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کس دل سے آپ کی نذہ کی حالت دیکھ سکتا ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب امتی یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ مو پر جاری تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک ہزار درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل تھنڈا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلالیں پھر بے ہوشی تاری ہوئی اور ماتے پر مشک کی خوشبو کا فسینہ جاری ہوا ناظرین یہ رات کا وقت ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں دنیا کے قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر ہمسائے کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا اللہ کے واسطے دو بوند تیل کے ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہی ہیں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا زبان پر کلمہ جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور ناظرین ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے روتے جاتے تھے اور وح محمد وح محمد کہتے جاتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ماتے پر پسینہ تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کا بلاوہ منظور کر لیا ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبرائیل علیہ وسلم آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے سنی تو گھبرا کر بیتاب ہو کر تہلیس مبارک کر سر مارنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ غم سے انتقال کر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانے ہو گئے ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ اشیار نہیں ہوتے کیا کوئی وحی اتری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں تمام مجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا کیونکہ میرے ستر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نہ بھی نہ ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زبان پر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماباپ قربان آپ کتنے پاکیزہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دیں تھے کچھ نظر نہیں آتا یہ تاریخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تو غیب سے آواز ہی السلام علیکم یا اہلِ بیعت ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے موزن حضرت عبداللہ بن زہد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نبینا ہونے کی دعا مانگنے لگے کہنے لگے میرے آقا کہ بغیر یہ دنیا میرے لئے کسی کام کی نہیں رہی آپ اسی وقت نبینا ہو گئے لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق ہی نہیں رکھتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استقفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں اسی وقت قبر اطحر سے آواز آئی کہ تم بخش دیئے گئے ہو تم بخش دیئے گئے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے قدم لڑ کھڑا گئے چہرے بج گئے آنکھیں خون بہانے لگیں عرض و سما سے خوف آنے لگا سورج تاریخ ہو گیا آنسو بہ رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے کئی صاحبہ حیران اور سرگردان ہو کر عبادیوں سے نکل گئے کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ ہوا مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تشریف لائے اور چپ چاپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں داخل ہوئے یہاں رحمت اللہ العالمین کی میت پاک پڑی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چہرے اکتس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسا دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا نبی اکرم میرے ماں باپ قربان آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے واللہ آپ پردہ موتی وارد نہیں ہوں گے اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت اب تک آپ کا دھامن نہ چھو سکے گی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسجد نبویم میں تشریف لائے عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں غائط بے بسی سے ہنڈی ڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوز سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں واللہ آپ نے وفات نہیں پائی آپ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو چالیس روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں خدا کی قصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ہی لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹ دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کا الزام لگاتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو فرمایا عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دار وفات کی میں بہہ چلے گئے تو صدیق اکبر نہائیت دانشمندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گزگو شروع کر دی جب حاضرین مسجد بھی عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا اے لوگوں تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور جو ایک ساتھ ساتھ خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے بھاسے کر دی ہے ترجمہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں کہ اگر وہ مار جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے جو شک برگشتہ ہو گیا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پنچا سکے گا اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا آل عمران اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما گئے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے غم سے نڈال تھی اور فرما رہی تھی پیارے باپ میں دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بھنی میں نزل فرمایا اہ وہ کون ہے جو جبرائیل امی کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے الہی فاطمہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے الہی مجھے دیدار رسول کی مسررت عطا فرما دے الہی مجھے اس معیت کے ثواب سے بہرہ ورف کر دے الہی مجھے رسول امی کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا سید عاشد الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھی اور زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھی حیف وہ نبی جس نے نمول پر فقیر کو چن لیا جس نے تننگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قابل کی آہ وہ صاحب خلق جو عظیم جو ہمیشہ انہوں نے پہرہ نفس سے جنگ آزما رہا آہ وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنک اٹھا کر بھی نہ دیکھا آہ وہ رحمت اللہ العالمین جس کا باپ فیض فقیروں راجت مندوں کے لئے کھلا رہتا تھا جس کا رحیم دل اور پاک زمیر کبھی تشمنوں کی ازار رسالی سے ایک غبار علوت نہ ہوا جس کے موتی جیسے دان توڑے گئے اور اس نے پھر بھی سبر کیا جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اس نے پھر بھی دامن افو ہاتھ سے نہ جانے دیا آہ کہ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی اسننت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ